موسیقی بیٹھے رہنا یہ کسانوں نے اس کا بات کی قسم کھا لیا ہے کہ ہم ہر طرح سے سرکار کو دکھائیں گے کہ کسان اور سرکار میں کیا فرق ہوتا ہے اس ہی کڑی میں ہم آج بی سی صاحب کے گراب کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ سرکار جو ہے یہ ہندو مسلمان کے نام پہ لوگوں کو لڑواتی رہی ہے پاکستان کے نام پہ لڑواتی رہی ہے اور ہر جگہ اس نے اس میں سفلتہ بھی حاصل کی ہے لیکن یہ سبھی کسان ہیں اگر سرکار کو ان میں کوئی ٹیررسٹ نظر آتا ہے تو خوبی اس کو پکڑیاں بھی سرکار کے ساتھ ہیں یہ کسانوں کا اندولن ہے اس میں ناغلینڈ والے بھی آئیں گے اس میں آسام والے بھی آئیں گے کل کہیں گے یہ ناغا لوگ آگئے ہیں دوسرے لوگ آگئے ہیں کسی کا یویسٹ بنگال سے آئیں گے تو کہیں گے یہ تو کیمنسٹ آگئے ہیں نہیں یہ کسانوں کا اندولن ہے اور ہر سٹیٹ میں کسان ہے اسی کڑی میں یہ کسانوں کا اندولن چلتا رہے گا اگر کوئی شرارتی تطو سرکار کو دکھائی دیتا ہے تو ہم بھی بہ خوبی سرکار کا ساتھ دیں گے پکڑوانے کے لیے بی جے پی سرکار ترہ ترہ کے اتکنڈے اپنائے گی بانو گھٹ بلا لیا بانو گھٹ کو کب آپ نے صدو بارڈ پر وہ کرتے دیکھا ہے دیکھا ہے پریس کونس پرنس کرتے ہوئے بانو گھٹ تمہارا گھٹ نہیں ہے جن گھٹوں کو یہ بلا رہی ہیں وہ ہمارے گھٹ نہیں ہے ہمارا چڑونی جی اور 32 گھٹ جو صدو بارڈ سے کانفرنس کے جر یہ بات کہیں گے وہی بات ماننے ہوگی سارے ملکے کسانوں کو ماننے ہوگی آنے تھے ہم اپنی مورچے پر � موسیقی سمیتی ہے ان کی آوان پر ہر گلہ مقاللے پر کسانوں دارہ درنا دیا جارہا ہے آج کانورس پارٹی کا جن کو سمرتن ہے اسی کڑی میں آج گلہ مقاللے پر ہم درنا دے بیٹھیں لیکن آج بڑا درباگیا ہے کہ دیش کا پردان منطری ایک ویسٹک مہماری سے ہمارا دیش جوج رہا ہے اور دوسرا دیش کا انداتا کسان سڑکوں پر ہے اپنی مانگ کو لے کر اور دیش کا پردان منطری ایونٹ اوگنائز کر رہا ہے ایونٹ اوگنائزر پردان منطری بنے آپ کی بار بھارک دیش کا جی ایسٹی لے کر آتا ہے ویپاریوں کے اوپر ایونٹ کروا دیتا ہے اور آج کسان انداتا سڑکوں پر بیٹھا ہے اس کالے کانون کے خلاف تو وہ ایونٹ کر رہا ہے کہ میں نئی نئی چیزے لے کر آ رہا ہوں ایسے پردان منطری کو کھڑے پیر استیفہ دے دینا چاہیے شرم آنی چاہیے ہم سب لوگ کھاتے ہیں اور ان پیدے کرنے والا انداتا سڑکوں پر اسی لیے چار مہنوں سے سڑکوں پر ہے آپ دیکھ رہے ہیں لگاتار کسان یونین کے لوگ پورے دیش میں جو ہے پروٹیسٹ کر رہے ہیں سڑکوں پر بیٹھے ہیں اور نریندر موڈی جی آپ جھاگ جائیے آپ جھاگ جائیے انیس دن سے دلی کو گھیرا ہوا کسانوں نے اور یہ وہ کسان ہیں اور آپ نے آج کسان کے سامنے جوان کھڑا کر دیا ہے ایک نعرہ ہندوستان میں دیش کے پورا پردان منطری نے دیا تھا جائی جوان جائی کسان اور آپ نے آج کسان کے سامنے جوان کو کھڑا کر دیا ہے وہ جوان کسان کا دیٹا ہے جب کسان کو جوان کی ضرورت پڑے گی نریندر موڈی جی وہ جوان آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا وہ کسان کے ساتھ کھڑا ہوگا ہے نشی طرح سے کسان کی جیت ہوگی اور آپ کو جھاگنا ہوگا اور اپنی جیت کو چھوڑنا ہوگا اور کسانوں کے یہ تین کالے قانون جو آپ نے کسان کے اوپر بنائے ہیں وہ رد کرنے ہوں گے دھوست کرنے ہوں گے اپنی قانونوں کو واپس لینا ہوگا موسیقی